اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیت تیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الناس و سلاستن زاہدن و راگبن سابرن صلوات پڑھیں محمد و عالی محمد امہ صلی علی محمد و عالی محمد و عجل فرجہ جی گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقی ہے اس سے پہلے ایک مقدمہ ہے کہ ہماری خوشی اور ہمارا گم کیسا ہو کہ ہم گم کو منائے کیسے اور خوشی کو منائے کیسے تمام انسان چاہے وہ الہی ہوں یا گیرے الہی ہوں گصہ اور خوشی دونوں رکھتے ہیں دونوں ان کے اندر موجود ہیں گصہ بھی موجود ہے خوشی بھی موجود مخلوق خداوند عالم جو مخلوق ہے وہ خداوند عالم کے تصرف کے تحت ہے ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور سوال کیا اللہم صلی علیہ و محمد کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا مجھے اگر خدا نظر آتا تو پیغمبر بھیجنے کا کوئی مقصد نہ ہوتا اور میں ڈائریک خداوند عالم کو پہچان لیتا اور جھگڑے ختم ہو جاتے جھگڑے ختم ہو جاتے امام علیہ السلام نے فرمایا بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی لیکن ان پر تم ایمان لاتے ہو ان میں سے ایک خوشی ہے گصہ ہے فکر ہے حسد ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمہارے اندر موجود ہیں خوشی موجود ہے گصہ موجود ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں نظر نہیں آتی لیکن تم ایمان لے آتے ہو اسی طرح خداوند عالم پر بھی ضرور نہیں کہ وہ ہمیں نظروں سے ظاہری نظروں سے نظر آئے ظاہری آنکھوں سے نظر آئے بس انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں ہمیں بیان کرنے آئے ہیں کہ ہماری خوشی اور گصہ کیسا ہو بالک ہم بنے ہم بالک بنے جو ولادت ہم منائیں جو شہادت ہم منائیں اس میں جو خوشی ہو اور گم ہو وہ توہید آنا ہونی چاہیے تب ہی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ تین قسموں کے ہیں ظاہد ہیں راگب ہیں سابر ہیں راگب کون ہیں راگب جو چیز کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں یا اگر چیز ان سے جدا ہو جائے تو گمگین ہو جاتے ہیں گمگین ہو جاتے ہیں لیکن یہ خوشی اور گم انہیں حرام میں ڈالتی کیوں کیونکہ وہ چیز کو خواہشات نفثانی کے تحت دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں پس راگب وہ ہے جو چیز کو دیکھتا ہے پسند کرتا ہے لیکن مادی حوالے سے خواہشات نفثانی کے حوالے سے اسے پورا کرنا چاہتا ہے حرام میں پڑتا ہے یعنی اس کی خوشی اور اس کا گم کیا ہوگا توہید آنا نہیں ہوگا مشرک آنا ہوگا ایک یہ دوسرا سابر سابر جو دنیا کی طرح مائل ہے لیکن دنیا سے بجتا بھی ہے دنیا سے خود کو روکتا بھی خود کو دنیا سے روکتا ہے حرام میں پڑھنے سے وہ دنیا کی چیزوں پہ خوشی کرتا ہے لیکن ایسی خوشی نہیں ہوتی جو حرام میں اسے ڈالے حرام میں اسے ڈالے یہ دوسری قسم ہے سابر اور تیسری قسم ہے زاہد امام فرماتا ہے کہ جس کی خوشی شرک ہونے کے لحاظ سے شرک کے لحاظ سے جس کی خوشی اور گم اس کے کلب سے ختم ہو جskے ہیں یعنی چیز دنیاوی اعتبار سے خوش نہیں ہوتا اگر دنیاوی چیز سے معنویت نظر آئے تو وہ پھر خوش ہوگا خوشی اسے ملتی ہے جس کی خوشی اور گم اس کے دل سے ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں اور ہر دنیاوی چیز جو اس کے پاس آتی ہے اس پر وہ خوشحال نہیں ہوتا جب تک معنوی چیز اس کے ساتھ نہ آئے چیز آ رہی ہے خدا نے اس کی معرفت دی ہے مجھے یا نہیں دی خدا نے مجھے استعمال کرنے کی توفیق دی ہے یا نہیں دی یعنی چیز کے آنے سے کہ ساتھ ساتھ اس چیز کے معنویت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے سوچتا ہے پس ہر دنیا کی چیز جو اس سے جدا ہو جائے وہ گمگین اور گسے والا نہیں ہوتا گمگین اور گسے والا یعنی ہر وہ چیز جو اس کے پاس آئے تو وہ ایسی خوشی میں مطلع نہیں ہوتا جو خدا سے اسے دور کرے فَهُوَ مُسْتَرِيْهُن لفظ استعمال کے امام علیہ السلام نے فَهُوَ مُسْتَرِيْهُن وہ استراحت میں ہوتا ہے سکون میں ہوتا ہے چیز جدا ہو جائے یا چیز جدا نہ ہو وہ استراحت میں ہوتا ہے زیارتِ گدیریہ میں آیا ہے امام علی نقی علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے امام علیہ السلام کے لئے فَآَصَرْتَ الْآخَرَتَ الْدُنِيَا امام آپ نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی اور آپ زاہد بنے آپ کیا بنے زاہد بنے زاہدین کا گصہ اور خوشی کیا ہے دوسروں کے گصے اور خوشی سے فرق کرتا ہے جدائی بس ہماری خوشی جب بھی ہم خوشی بنائیں تو وہ توحید کے دائرے میں ہونی چاہیے جب بھی ہم کسی پر گصہ کریں گمگین ہوں تو وہ کس کے دائرے میں ہونی چاہیے توحید کے دائرے میں ہونی چاہیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں متقین کے حوالے سے متقین کے بارے میں فرماتے ہیں يُحَزِّنُونَ بِهِ قُلُوبُهُمْ جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کے دل گمگین ہو جاری یہ کونسا گم ہے یعنی اپنے آپ کو قاسر سمجھتے ہیں آجز سمجھتے ہیں فقیر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوندِ عالم ہم نے تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا یہ ہے گم ان کا بس یہ متقین کا گم یعنی امام علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں اِنِّي مِنَ الْقَوْمْ بے شک میں اس قوم سے ہوں کہ قُلُوبُهُمْ فِي الْجِنَان جب بھی اس دنیا میں عمل کرتے ہیں تو ان کے دل جنتوں میں ہوتے ہیں اور بدن کیا ہوتے ہیں عمل میں ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو دل ہمارے جنت میں یعنی قربِ خدا میں اور بدن عمل میں یعنی خدا کی بندگی کرتے ہوئے عزت بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں خوشی بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں پس جب خدا سے معافی مانگنے آئیں احساس کرنے آئیں کچھ مانگنے آئیں تو اس وقت عزیزی کا اظہار کرتے ہیں روتے ہیں خدا کی بارگاہ میں پس جب معرفتِ الٰہی کے دروازے کھل جائیں تو ہماری عید ہماری عید چاہئے معرفتِ الٰہی کا دروازہ ہمیں ہمارے لئے کھلے روتے ہوئے ہم نے دعا کی روتے ہوئے اور معرفتِ الٰہی کا دروازہ کھلا رحمتِ الٰہی کا دروازہ کھلا بس ہمارے لئے عید اور اگر ایسی خوشی ہم منا رہے ہیں جس میں معرفتِ الٰہی کا دروازہ نہیں کھلتا تو سمجھیں کہ ہماری عید نہیں ہے پھر ہمیں گم منانا چاہئے ہمیں گم منانا چاہئے اگرچہ ہم کسی امام کی مصیبت پر روکے آئے ہیں اور معرفت امام بھی بڑی ہے معرفت خدا بھی بڑی ہے پھر ہماری عید پھر ہماری عید ہے اب جی یہ روایت میں آئے کہ اللذی جالتہو للمسلمین عیدہ خداوند عالم نے مسلمانوں کے لیے عید کسے کرا دیا عید اسے کرا دیا ہے جس دن گنانا معصیت نہ ہو جس دن معصیت نہ ہو معصوم کے مطابق محمد علیہ السلام کے مطابق ہماری عید ہے چاہے وہ معصیت کے بغیر جو دن گزرا ہے وہ روتے ہوئے گزرا ہے چاہے وہ معصیت کے بغیر دن جو گزرا ہے وہ خوشی میں ولادت کے دن میں گزرا ہے شہادت کے دن میں گزرا ہے یا ولادت کے دن میں گزرا ہے وہ ہمارے لئے کیا بن جائے گا عید بن جائے گا کبھی آئیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیعہ ہمارے وہ ہیں جو ہمارے خوشی کے ساتھ خوشی مناتے ہیں ہمارے گم کے ساتھ کیا مناتے ہیں گم مناتے ہیں یعنی کیا ان کی خوشی اور گم کیا ہونا چاہیے توحیدانہ ہونا چاہیے بہت زیادہ لوگوں نے سوال کیا کہ خوشی اور گم ہونا کیا چاہیے کہ بہت سارے لوگ جب محرم اینڈ پہ ہوتا ہے محرم یعنی دھائی مہینے کا محرم اور رب الاول قائد شجاع کا دن آ جاتا ہے تو اس دن ہماری خوشی فرق کر جاتی ہے جیسے آزادی ملی ہو کسی چیز سے کسی چیز سے آزادی ملی ہو بلکہ کہیں کہیں ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ پردے سے لوگوں کو آزادی مل جاتی بس ایسا نہ ہو کہ ہماری خوشی خدا کی معصیت میں ہمیں نظر آئے یہ پھر حقیقی خوشی نہیں ہے یہ کھیالی خوشی ہے یہ جھوٹی خوشی ہے یہ ایسی خوشی ہے جو ہمیں گم پہنچائے اس کا نتیجہ کیا ہے گم ہے اور معصیت خدا ہے معصیت خدا ہمیشہ گم پہنچائے گی اور گم تک معاملہ چلا جائے گا اب گفتگو کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کہ مہیدین عربی فرماتے ہیں کہ رسول خدا کا وجود اس جہاں کی نسبت اس جہاں کا ستون ہے پورا وجود اس ستون پہ کھڑا ہے پورا یا وجود کا گمبد ہے عالی ترین وجود اس جہاں کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے تب ہی انبیاء علیہ وسلم جو بھی شروع میں انبیاء علیہ وسلم آئے انہوں نے سب نے بشارت دیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہی نہیں کیا وہ خبر جو سرور اور خوشی پہنچائے سرور اور خوشی پہنچائے واضح ہے کہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب سننے والا ایک نئی چیز سن رہا ہو نئی ایسے کے بارے میں گفتگو سن رہا ہو جو پہلے اس جیسا نہیں آیا ہو تازہ ہو جدید ہو بس سننے والا بیان کرنے والے سے جب خوشکبری سن رہا ہوتا تو وہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے اس سے بھی یہ افضل ہے جو آ رہا ہے جو آ رہا ہے وہ اس سے بھی افضل ہے اور پہلے والوں سے بھی افضل ہے پہلے والوں سے بھی افضل ہے تب امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لَمْ تَذَلِ الْأَنْبِيَاءُ تُبَشِّرُ بِمْحَمَّدٍ ہمیشہ ہر نبی نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشکبری دی اتتابع صلی اللہ علیہ وسلم بن مریم یہاں تک کہ خدا نے مبوس کیا جنابِ عیسیٰ بن مریم کو اور انہوں نے بھی خوشکبری دی یعنی ہر نبی کی نبوت کا ایک پہلو کیا تھا ایک پہلو یہ تھا کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشکبری بالخصوص رسولِ خدا کی ہر نبی نے خوشکبری دی ہے ہر نبی نے کیونکہ ماملہ کہاں تک پہنچنا تھا ماملہ پہنچنا تھا عالمی حکومت تک اور عالمی حکومت قائم کس نے کرنی تھی رسولِ خدا کے جانشین نے اور دینِ محمدی کا گلبہ ہونا تھا ٹھیک سورہ صف کی آیت نمبر سکس ہے وَعِذْقَالَ عِسَبْنَ مَرْيَمْ جب کہا عِسَبْنِ مَرْيَمْ نے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں خدا کا پیغمبر ہوں تم سب کی طرف تصدیق کرنے والا ہوں توریت کی اور خوشکبری دینے والا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا جس کا نام احمد ہوگا بس جنابِ عیسیٰ نے اور ہر نبی نے خوشکبری دی آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں بشارت تب صحیح ہے جب بعد والے پیغمبر جو خوشکبری دے رہے ہیں بعد والے پیغمبر اپنی امت کے لیے اس کی خوشکبری دے رہے ہیں ہوں جو جدید مطالب نئے مطالب لے کے آ رہے ہیں جدید مطالب لے کے آ رہے ہیں ہوں جدید علوم لے کے آ رہے ہیں ہوں اگر خاتم الانبیاء نے گزشتہ امتوں کی گزشتہ انبیاء کی معنی گفتگو کی ہوتی یا کرتے تو بشارت کی کوئی مجال نہیں تھی رسولِ خدا اگر آکے اسی سطح کی گفتگو کرتے اسی لیول کی گفتگو کرتے جس لیول پہ پہلے والے انبیاء نے گفتگو کی تو پھر بشارت کی کوئی مجال نہیں تھی جبکہ جنابِ عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری اور بشارت دے رہے ہیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ رسولِ خدا جنابِ عیسیٰ سے افضلتر ہیں اور جنابِ عیسیٰ پہلوں سے افضلتر ہیں پہلوں سے افضلتر ہیں اور ان کی کتاب یعنی رسولِ خدا کی کتاب قرآنِ مجید انجیل سے بالاتر کتاب انجیل سے بالاتر کتاب ہے یعنی شیخ علی نمازی فرماتے ہیں کہ روایاتِ متواترہ ہیں کہ تمام کمالات علومِ انبیاء اور مرسلین رسولِ خدا میں جمع ہوئے اور ان سے زیادہ بھی رسولِ خدا علم رکھتے تھے ایک تو تمام انبیاء کا علم جمع ہوا رسولِ خدا میں اور ان سے زیادہ بھی رسولِ خدا کے پاس علم تھا یہاں رسولِ خدا کے لیے آیا یہاں خود فرمایا رسولِ خدا نے خطبہِ گدیریہ میں اے لوگو کوئی علم نہیں جو خدا نے نازل کیا ہو اور مجھے نہ دیا یعنی ہر علم جو خداوندِ عالم نے نازل کیا مجھے بھی دیا مجھے بھی دیا یا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب رسولِ خدا خود فرماتے ہیں فضل القرآن قرآن کی فضیلت تمام کلام پہ جو انجیل ہے توریت ہے زبور ہے تمام کلام پہ اس طرح ہے جس طرح خدا کی فضیلت ہے مخلوق کے اوپر جب قرآنِ کریم افضل ہو جائے گی قرآنِ کریم افضل ہو جائے گی تو رسولِ خدا کا وجود بھی کیا ہو جائے گا افضل ہو جائے گا تب ہی سورِ مائدہ کی آیت نمبر 48 نے کیا کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب حق کے ساتھ مُسَدِّقَ لِمَا بَيْنَيْدَئِ جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں وَمُحَيْمِنَنْ عَلَيْي اور نگاہبان ہیں ان سب پر یعنی ان سب پر نگاہبان ہیں ان کے علوم کی بھی محافظ ہے اور ان سے بالاتر بھی علوم اس میں موجود محیمِنَنْ سے مراد کیا ہے ان کے علوم کی بھی محافظ ہے اور اس سے زیادہ علوم بھی اس میں موجود ہیں گوھر سے سنیے گا عرفہ کا نظریہ کیا ہے ہر پیغمبر کا جو مقام علمی اور معنوی شخصیت ہے وہ کون کس میں متجلی ہے اس کتاب میں جو اس میں نازل ہوئی ہے یعنی کیا اگر کتابِ خدا کی کوئی صفت ہے تو وہ صفت پر کس میں بھی متجلی ہوگی رسولِ خدا میں بھی اس رسول میں بھی اس نبی میں بھی اگر کتابِ خدا محیمِن ہے تمام کتابوں کی سردار ہے تمام کتابوں کے علوم کی حفاظت بھی کرتی ہے اس سے بالاتر علوم بھی اس میں موجود ہیں تو رسولِ خدا میں بھی کیا ہوگئے رسولِ خدا بھی کیا ہوئے محیمِن ہوگئے یعنی جو کتاب جس طرح متجلی ہوئی ہے اسی طرح رسولِ خدا کی شخصیت کو بھی اس نے بیان کیا ہے کہ جس طرح میں ہوں تو نازل جس پہ ہوئی ہوں اس میں بھی یہ صفت موجود ہے محیمِنن وہ بھی ہیں بس رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم معرفتِ قرآنِ کریم رکھتے ہیں بس رکھتے ہیں تو جس طرح صفت محیمِنن قرآن کی صفت ہے اس طرح رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے ایک اور صفت جو قرآنِ کریم نے بیان کی ہے وہ ہے خاتم مَا قَانَ مُحَمَّد سورِ اَحْزَاب آیت نمبر فورٹی چالیس مَا قَانَ مُحَمَّد عَبَا أَحَد مِن رِجَالِكُم محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں وَلَاکِرْ رَسُولِ اللَّهِ لیکن وہ رسولِ خدا ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّين اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمًا اور خدا ہے ہر چیز کے بارے میں جاننے والا یہاں امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت میں یہ جملے آئے ہیں السلام علی محمد سلام و محمد پر رسول اللہ جو رسولِ خدا ہیں خاتم النبیین نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اور مُرْسَلِينَ کے سید و سردار ہیں الْخَاتَمْ لِمَا سَبَق اور ہر وہ جو پہلے پہلے جو بھی فضیلت ہے اس کا خاتمہ کون کرنے والے ہیں رسولِ خدا یعنی فضیلت کی بلندیوں تک پہنچنے والے ہیں اب وہ ایسے مقام تک پہنچنے والے ہیں جس مقام تک نہ پہلے والے پہنچے ہیں نہ بعد والے پہنچ پائیں گے الْخَاتَمُ لِمَا سَبَق جو بھی پہلے گزر چکا ہے فضیلت کے لحاظ سے درجے کے لحاظ سے بلند ہوا ہے رسولِ خدا اس کو ختم کرنے والے ہیں اب اس کا خاتمہ رسولِ خدا کے خاتم ہونے سے معلوم رسولِ خدا کے خاتم ہونے سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ رسولِ خدا کی شریعت منسوخ ہونی ہے نہیں ہونی نہیں ہونی جس طرح پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہوئی بعد والے نبی کے آنے سے بعد والے اول العظم پیغمبر کے آنے سے اس طرح اب ہونا ہے یا نہیں ہونا نہیں ہونے خاتم سے مراد ایک یہ ہے خاتم سے مراد ایک یہ ہے کہ رسولِ خدا کی شریعت منسوخ نہیں ہوگی اول بس دینِ اسلام کیا بن جائے گا دینِ جاوید بن جائے گا ہمیشہ گی والا دین بن جائے گا اس روح زمین پہ رسولِ خدا کے بعد دو اور عالمی حکومت جو قائم ہوگی اس کی بنیاد کیا ہوگی دینِ محمدی جو عالمی حکومت قائم ہوگی اس میں اسلام اور دینِ محمدی ہوگا بنیاد کیا ہوگی دینِ محمدی ہوگی بس دینِ محمدی کا قیام ہوگا ٹھیک تیسرا یہ تین چیزیں خاتم ہونے سے معلوم ہوتی ہیں ٹھیک ایک اور چیز ایک اور صرف جو بیان ہوئی ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رسولِ خدا کو اول مخلوق آگیا رسولِ خدا کو اول مخلوق آگیا یعنی کیا ایسا کوئی موجود نہیں جو رسولِ خدا کے مقامات تک پہنچا پہنچا ہو یا بعد میں پہنچ پائے اول سے مراد کیا ہے اول سے مراد ہے اول مخلوق سب سے پہلی مخلوق جس نے اقرار کیا توحیدی لحاظ سے خداوندِ عالم کا اقرار کیا وحدانیت کا اقرار کیا اول سے مراد کیا ہے رتبی ہے مرتبے کے لحاظ سے طبی علماء فیضِ کاشانی جواب دیا یعنی توحید کا اقرار کیا کما ورد انہو فَاسْلَامُهُ مُتَقَدِّمُن پس رسولِ خدا کا اسلام تمام مخلوق کے اسلام پہ متقدم تمام مخلوق کے اسلام پہ متقدم ہے اور یہ اولیت زمانی نہیں ہے یہ اولیت ذاتی ہے رسولِ خدا کی ذاتی ہے یعنی مرتبے والی ہیں مراتب کے لحاظ سے رسولِ خدا سب سے اول ہیں سب سے اعلی ہیں تب ہی قرآنِ کریم نے اول المسلمین کہا رسولِ خدا کو اول المسلمین کہا ہے کہ رسولِ خدا سب سے پہلے مسلمان سب سے پہلے مسلمان ایک اور صرف جو قرآنِ کریم میں بیان ہوئی ہے جب بھی قرآنِ کریم نے عبد کو ذکر کیا ہے بغیر قید کے قرآنِ کریم میں اس سے مراد کون ہے رسول خدا گوھر سے سنیے گا اگر عبد قید کے ساتھ ذکر ہو تو مراد ہے کہ عبد کی عبودیت قید کے ساتھ ہے اور جب عبد بغیر قید کے ہو تو اس سے مراد ہے کہ عبد کی جو بندگی ہے مطلق ہے یعنی اس بندگی تک اور کوئی نہیں پہنچ پائے جس بندگی تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اس تک اور کوئی نہیں پہنچے ذرا گوھر سے سنیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر قید کے پہلے میں قید والا ذکر کر دوں قرآن کریم میں آیا ہے وَذْقُرْ أَبْدَنَا تو یاد کر ہمارے بندوں کو کون ہے قید لگائی گئی ابراہیم اسحاق ویاکوب یہاں وَذْقُرْ أَبْدَنَا اسماعیل یہاں وَذْقُرْ أَبْدَنَا ادریس یہاں عبد ذکر کیا گیا لیکن اس کے ساتھ قید لگائی گئی ادریس کی ابراہیم کی یاکوب کی اسحاق کی اسماعیل کی قید لگائی گئی یہ عبد قید کے ساتھ ذکر ہوا ایک دفعہ عبد قرآن کریم میں قید کے بغیر ذکر ہوا سبحان اللہ اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْدِ الْحَرَامِ پاکِ خدا کی ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی یعنی یہ بندہ بندگی کے کمال تک پہنچا ہے کہ اس کمال تک عبادتِ مطلقہ تک پہنچا ہے کہ اس تک کوئی نہیں پہنچ پا ہے جو عبدِ کامل رسولِ خدا ہوئے ہیں اور کوئی نہیں یا تبارک اللذی نزل الفرقان علا عبد ہی بابرکت ہے ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر نام نہیں لیا اپنے بندے پر الحمدللہ اللذی قید نہیں ذکر کی گئی الحمدللہ اللذی انزل علا عبد ہی تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے بندے پر اپنی کتاب کو نازل کیا پس یہاں کوئی قید نہیں ذکر کی گئی تاکہ بیان کیا جائے کہ اس عبد کی عبادت مطلقہ ہے بغیر کسی قید کے یہ عبد عبدِ کامل ہے یہ خالص مطی ہے اور جس مقام تک عبادت میں یہ پہنچا ہے اور کوئی نہیں پہنچا بس یہ صفت قرآن کریم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی ہے باقی سب کو دیکھیں قید کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں ان کی عبادت قید کے ساتھ ذکر ہوئی ہے ٹھیک ایک اور صفت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کیا گیا ہے رسول خدا سے جو خطاب کیا گیا ہے اگر اس میں گوھر کریں باقی تمام انبیاء کے خطاب کو گوھر سے پڑھیں رسول خدا سے جو خطاب ہوا ہے اس کو گوھر سے پڑھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ خطاب میں بھی عزت اور احترام جتنی رسول خدا کو ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دوسرے انبیاء کو عزت اور احترام نہیں ملی ملی ہے لیکن اس حد تک نہیں جس حد تک رسول خدا کو ملی گوھر سے سنیے گا جب بھی قرآن دوسرے انبیاء کا ذکر کرتا ہے نام لیتا ہے اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہے آدم کا نام لیا یہ تیرے بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں نام لیا یا یا ابراہیم اے ابراہیم اس سے مو پھیر لے یا یا موسیٰ اکبل ولا تخف اے موسیٰ اس کو سامنے آ اور اس سے ڈرنا یا یا داود انا جعلنا ہم نے تمہیں خلیفہ کرا دیا اے داود ہم نے تمہیں خلیفہ کرا دیا یہ کتاب جب بھی کیا خداوند عالم نے انبیاء علیہ السلام سے اور جب رسول خدا سے خطاب کیا اس کا انداز دیکھئے گا یا ایوہ الرسول بلگ ما انزل علیکم اے رسول یا ایوہ النبیو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر پورے قرآن میں یہ نہیں نظر آئے گا یا ایوہ المحمد یا محمد یہ آپ کو نظر نہیں ہے خطاب سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ جو ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ باقی انبیاء سے اعلیٰ تر افضل تر ہے جو خدا کتاب کر رہا ہے اس میں ہی بتا رہا ہے خدا کہ میرے ہاں سب سے مہم ہستی کونسی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم طبیعہ یا ایوہ المدسر یا ایوہ المزمل اے چادر اوڑنے والے یعنی بسا اوقات تو رسول بھی نہیں کہا نبی بھی نہیں کہا بلکہ چادر اوڑنے والے چادر کی چادر کو مخاطب کی ہے رسول خدا اے چادر اوڑنے والے طبیعہ قرآن کریم نے کہا لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعائے بازکم بازا قرآن کریم نے کہا کہ اپنے رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکار دے رسول خدا کی بہت زیادہ شان ہے رسول خدا کی بہت زیادہ اہمیت ہے خداوند عالم کے نزدیک اور ایک اور صفت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی وجہ سے اس امت پر عذاب نہیں آتا اس امت پر عذاب نہیں آتا سورہ انفال کی آیت نمبر تینتیس وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے رسول خدا انہیں عذاب نہیں دینے والا درحالہ کہ آپ ان میں موجود یعنی آپ کے وجود مقدس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ جائیں خدا کی ناراضگی سے بچ جائیں سید عبدالحسین طیب اسی آیت کی تفسیر میں سورہ انفال کی آیت نمبر تینتیس کی تفسیر تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کون تھے جو لوگ عذاب کے مستحق تھے لیکن عذاب نہیں آیا یا عذاب نہیں آتا وہ لوگ جو وجود رسول خدا کی وجہ سے عذاب میں نہیں پڑھیں گے یا نہیں پڑھتے وہ لوگ ہیں جو ضعیف الایمان ضعیف الایمان ہے احکامات اسلام اسلام کو قبول کیا لیکن ایک حد تک یہ نہیں کیا بات چیزوں کو انکار کیا بات چیزوں کو کا اقرار کیا بات چیزوں کو مانا بات چیزوں کا انکار کیا لیکن علی علیہ السلام اور اولاد علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا بعض احکامات قبول کیے علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کی ولایت کو قبول نہیں کیا بس عذاب نازل ہونے کی حکمت یہ ہے کہ رسول خدا کی وجہ سے ان کے عذاب نازل نہیں ہوا اس کی حکمت یہ ہے کہ رسول خدا چاہتے تھے کہ ان کا ظاہری اسلام لانے کا چہرہ محفوظ رہے ظاہری مسلمان وہ کہلائیں اس وجہ سے انہیں عذاب نہیں ملا انہیں عذاب سے بچایا گیا بس وجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکات ہیں یہ رحمتیں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہمیں احساس تک نہیں خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ دے وہ قرآن جو مہائمن ہے اور وہاں سے ہمیں وہ سمجھ آئے گا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات سمجھ آئیں گے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ اَهْلِ بَيْتِ تَيِّبِينَ تَاحِرِينَ